ہم بنا رہے ہیں سیکھ کباب جو بہتی ڈلیشیس بہتی مزیدار بہتی آسانی کے ساتھ یہ بننے والے ہیں اور بہت آسان ریسیپی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اس کو جو ہر کوئی بنا سکتا ہے گھر کے اندر وہ آسانی اور ٹوٹیں گے بھی نہیں اور سوفٹ پیٹ نہیں ہوں گے جو کھانے میں بہت مزیدار لگتے ہیں کباب ایسے ہونے چاہیے جو نرم بھی ہوں سوفٹ پی ہوں اور ٹوٹیں بھی نہیں وہ ہی کباب کہلاتے ہیں مسیدار تو آسان ریسیپی کس طرح سے بھانے ہی شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو ہاف گیجی سے تھوڑا ست زیادہ ہم نے قیمہ لیا ہے جسے چوپر کر لیا ہے یا آپ مشین میں بہار سے بنوا رہے ہیں تو دو بار باریک کٹر سے نکلوائیں کہ بہت زیادہ باریک ہو جائے ہے وہ ہری مرچے ہیں جو لگتی نہیں ہے بہت پیری بیٹ جس سے بناتے ہیں وہ والی مرچے ہیں یہ اس لئے میں زیادہ ڈال دوں کہ ہری مرچ کے فلیور آئے گا مگر لگے گی نہیں پیاس ایک چھوٹی میڈیم سائز کیلئے تھی جسے باریک چوپ کر لیا دھنیا کو بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے یہ والی مرچے ہیں یہ بالکل بھی نہیں لگتی مگر فلیور بہت زبلدہ ساتا ہے ان کا تو آپ اس کو زیادہ ڈال سکتے ہیں تین سے چار ٹیبلی سپون میں ڈال دوں گی اس کے اندر بریڈ کا کرمز اور ہم نے اس کو گھر میں ہی بنا لیا تھا فریش چوپر میں سب چیزیں کر رہے تھے اسی وقت کر لیا تھا ایک انڈر ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ لے لیں لال مرچ کا پوڑا ون چوتھائی ٹی سپون سیرہ دھنیا پوڑا ہاف ٹی سپون یہ ہے میرے پاس اوریگینا جو فلیور کر دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس خوشک مہتھی جو ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں یا اجوائیں گی ون پچھ لے سکتے ہیں چھٹکی تو یہ ہے میرے پاس ہری پیاس کے پتے جسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کباب میں آپ کسی بھی قسم کے کباب بنائے تو آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے دار یہ لگتے ہیں یہ ڈال رہی ہی میں آخر میں گرم مسالہ ون ٹی سپون بھر کر کیونکہ اس میں سب ہی گرم مسالے میں شامل ہوتے ہیں مسالے تو اس کا فلیور ہی زیادہ انہینس ہوتا ہے تو اچھی مکسن کرنے کے بعد اب ہم اس کو بنا لیں گے کباب اب بڑے چھوٹے کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں بغیر اس ٹک کے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں اس ٹک میں بنا رہی ہوں یہ ایک میں نے بڑے سائز کا بنا لیا تھا اور اب میں بناوں گی تھوڑے سے نورمل سائز میں تو اسی طرح ہم سب کباب تیار کر لیں گے تو سب کباب ہمارے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب باریات یہ فرائی کرنے کی فرائی کرتے ہیں اس کو آپ اید اسپیشل میں بنائے دعوت میں بنائے کسی بھی ون پر آپ اس کو باسانی گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ گرین چٹنی اور پراتے کے ساتھ ساب کریں مہمانوں کو تو بہوا کریں گے سب مہمان بھی آپ کی کیونکہ یہ بنتے ہی اتنے مسئلکیں ہیں تو لو فلم پر ہم اس کو کریں گے فرائی بلکل اور ورنہ کا تیز کیا ہم نے نیچے سے جل جائیں گے اندھا سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ چیز بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور ہلانا نہیں ہے جب ایک سائیڈ اچھا سا ہو جائے پھر اس کے بعد سائیڈ چینج کریں گے تو ہمارے یہ تیار ہو چکے ہیں اب نکال لیتے ہیں اس کو ڈش میں آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سیلٹ تیار کر سکتے ہیں گرین چٹی بنا سکتے ہیں یا جو اگر آپ کو کیچپ کا فلیور پسند ہے کیچپ کا فلیور لے سکتے ہیں تو آپ اس کو پراتے چپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ سرب کریں بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے بنائیں آپ گھر میں انچائی کریں مہمانوں کو کھلائیں ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ہے بہتری ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیار کیے گا لاپیز